رامے کی سٹارٹنگ میں ہوس یو آئی سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ میسی ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تب ہی وہاں بائی آکر کہتی ہے کہ نہیں وہ شادی نہیں کرنا چاہتا اور وہی ان کے بال کھشنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یو آئی سے میں شادی کروں گی یون کہتی ہے کہ تم پاگل ہو وہ میرا دھولا ہے یو آئی کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ سے صرف بائی سے پیار کیا ہے اگر آج یہ یہاں نہیں بھی آتی تب بھی میں تم سے شادی نہیں کرتا یون کہتی ہے کہ میں آپ سے اتنے سالوں سے پیار کرتی ہوں آپ مجھے اکیرا کیسے چھوڑ سکتے ہیں یون کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میری موم نے بیماری کا ناٹک کر کے مجھے شادی کے لئے فورس کیا تھا کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے اگر مجھے اس بات کا پہلے سے ہی پتا چل جاتا تو میں یہ شادی نہیں کرتا اور وہ اس سے جانے کے لئے بولتا ہے یون کہتی ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھوڑ سکتا گارڈ اسے پکڑ کر لے جانے لگتے ہیں پھر یو آئی بھائی سے آج کے لئے تھینکیو بہننے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا ہی ان سے پیچھا چھوڑ پایا ہے بھائی کہتی ہے کہ ایسا میں نے ہماری فرینشپ کے لئے کیا ہے پر میں اپنے انام کا ویٹ کروں گی اور وہ جانے لگتی ہے تب ہی وہ ٹیان سے ڈگرا جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکا تو کتنا ہینسم ہے تیان اسے دھکا دے کر چلا جاتا ہے یو آئی تیان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں بتایا کیوں نہیں کہ تم چائنہ واپس آگئے ہو تیان کہتا ہے کہ ہم اتنے سالوں سے دوست ہیں پھر میں تمہاری شادی میں کیسے نہیں آتا پر وہ وومن کون تھی جو ابھی یہاں سے گئی یو آئی اسے بتانے جارہا ہوتا ہے پر تیان کو کول آجاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تیان ساکیٹری سے کہتا ہے کہ تمہیں وہ لڑکی ملی جس کے سولڈر پہ ہارٹ والا برت مارک ہے ساکیٹری کہتا ہے کہ ابھی تو ہمیں وہ نہیں ملی یو آئی کہتا ہے کہ چاہے پوری شہن کو چھان مارو پر کہیں سے بھی اس لڑکی کو ڈھون کر لاؤ پر ایس بھی ماں میں دکھاتے ہیں کہ تیان بچپن میں اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے ایک لڑکی اس کے لئے کھانا لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے گاڑ انکل کو بتا دیا ہے کہ تم اپنے گھر کا راستہ بھول گئے ہو تیان اس سے کہتا ہے کہ جب میرے پیلنٹ مجھے ڈھون لیں گے تب میں بڑا ہو کا تم سے ہی شادی کروں گا اور تم اپنے گھر لے جاؤں گا پرزینٹ میں تیان کہتا ہے کہ اب تم کہاں ہو تب ہی بائی کی گاڑی اسی کار سے ٹکرا جاتی ہے تیان کہتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے اس نے مجھے سڈیوز کرنے کے لئے جان بچ کر میری کار کو ہٹ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری کار پر سکریچ آ گئے ہیں اب تمہیں اس کے لئے مجھے ایک میلین دینا ہوں گے بائی کہتی ہے کہ تمہاری کار کوئی سونے کی نہیں ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لئے ایسا کہہ رہے ہونا تیان کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح بورنگ نہیں ہوں انٹرنیٹ پر خود چیک کر لو کہ اس کار کی قیمت کیا ہے بائی اس کار کو سرچ کرتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ یہ کار تو ورلڈ میں صرف ایک ہی ہے جسی قیمت نو ملین ہے تیان اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پیسے دو ورنہ میں پولیس کو کال کروں گا بائی اس سے کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کیسا رہے گا اگر میں تمہاری گھر پر آ کر برتند ہوں تیان سوچتا ہے کہ اس نے یو آئی کی میریج برباد کر دی اور اب یہ مجھے سڈیوز کرنا چاہتی ہے اسے سبق جرور سکھانا چاہیے تاکہ اس سے پتا چلے کہ دنیا کے سارے لڑکے بے خوف نہیں ہوتے پھر وہ بائی کو اپنے گھر لے آتا ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی نئی میڈ ہے بائی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اس سے وہ گر جاتی ہے تیبی اسے سیحان پکڑ لیتا ہے وہ دونوں سکول کے کلاس میٹ ہوتے ہیں سیحان اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی جوب ہے جسے جلدی سے پیسہ کما سکتے ہیں مجھ پر ایک ملین کا کرز ہے جسے مجھے چکانا ہے سیحان کہتا ہے کہ اگر تمہیں پیسوں کی جرورت ہے تو میں تمہیں دیتا ہوں بائی کہتی ہے کہ نہیں میں تمہارے پیسے نہیں لے سکتی مجھے خود سے ہی کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا سیحان اس سے کہتا ہے کہ آج رات میرے گھر میں دینر پارٹی ہے کیسا رائے گا اگر تم فیمیل کمپینین بن کر میرے ساتھ چلو میں تمہیں اس کے لئے کمیشن دوں گا پھر بائی اس کے ساتھ پارٹی میں آ جاتی ہے سیحان اس سے کام کا بول کر پارٹی سے تھوڑی دیر کے لئے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں یون اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بردر یوہائی کو مجھ سے چھین کا کسی اور آدمی کے ساتھ ہک اپ کر رہی ہو تمہاری وجہ سے بردر یوہائی مجھ میں کبھی اچھے انسان کو دیکھ نہیں پائے بائی کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا ہے اور وہ جانے لگتی ہے یون اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ تم شاہ فیملی کی پارٹی میں کیسے گھسائی کیا تم یہاں اپنا نیا انسپونسر ڈھونڈنے آئی ہو بائی کہتی ہے کہ اچھا ہوا یوہائی نے تمہیں چھوڑ دیا تم بہت مطلبی اور گھٹیا ہو اس ان کے یون کو گھسا آ جاتا ہے اور وہ بائی کے اوپر وائن فیکتی ہے پر سیحان بیچ میں آ جاتا ہے وہ یون سے کہتا ہے کہ تمہیں آسے خود جاؤگی یا میں گارٹ کبلا کر تو میں دھکے مار کر نکلواؤں بائی سیحان کی ڈریس پوچھنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ڈریس تو کتی مہنگی ہے پر میرے پاس اس کی بھرپائی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے سیحان اس سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ویسے بھی یہ کپڑے اتنے مہنگے نہیں ہیں تب یہاں تیان ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں کیا کر رہے ہو سیحان بائی سے کہتا ہے کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور وہ تیان سے کہتا ہے کہ یہ میری کلاس میٹ تھی جو میری ہوم بک کرنے میں مدد کرتی تھی پھر وہ تیان کے کلوز آ کر کہتا ہے کہ اسے یہ مذبتانا کہ میرا اس پر ہمیشہ سے کرس رہا ہے میں یہ بات اسے پرسنلی بتانا چاہتا ہوں تیان بائی سے کہتا ہے کہ تمہیں گھر سے بھاگنے کو کس نے علاؤ کیا سیحان کہتا ہے کہ اب ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں تب تیان سیحان سے کہتا ہے کہ میرا پیٹ ڈکھ رہا ہے جاؤ میلی میڈیسن لے کر آؤ سیحان میڈیسن لینے چلا جاتا ہے تیان بائی سے کہتا ہے کہ تمہارے ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو سیڈیوز کرنے کی میں تمہیں وان کرتا ہوں کہ تمہارے جیسی لڑکی جو پیسے میں مرتی ہے وہ ہماری شاہ فیملی میں کبھی شادی نہیں کر پائے گی اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم میرے ساتھ ہو میں تمہیں پیسے دوں گا اور وہ بائی کی ڈریس کو کھیچتا ہے بائی اسے دھکا دے دیتی ہے تیان کہتا ہے کہ تمہارے شولڈر پر برت مارک ہے بائی کہتی ہے کہ تمہارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تیان کہتا ہے کہ مجھے گھسا مت دلاؤ تب بائی اپنی ڈریس کو کھیچ کر اسے شولڈر دکھاتی ہے تیان سوچتا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں مجھے سچ میں ایسا لگا کہ جیسے یہ بھائی لڑکی ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں بائی اسے کہتی ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کو نیچا دکھاؤ اس کے بعد وہ دونوں پارٹی سے گھر آ جاتے ہیں تیان کہتا ہے کہ میرے نیک میں درد ہو رہا ہے بائی کہتی ہے کہ میرے پاس ایک پرانا علاج ہے اور وہ تیان سے لیٹنے کو بولتی ہے اور اس کے اوپر گرم پانی ڈال دیتی ہے جسے تیان چلانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے گرم پانی سے جلانا چاہتی ہو بائی کہتی ہے کہ اس ٹریٹمن میں پانی کا ٹیمپریچر ہائی ہونا چاہیے فٹنگ گھر کی دوسری میٹ سے برف لانے کو بولتا ہے تیو بائی کو کول آتا ہے یوہائی اس سے کہتا ہے کہ کل ٹیچر کے ریٹائر ہونے کی پارٹی ہے تمہارا ٹائم پہ آ جانا بائی سوچتی ہے کہ میں نے تو تیان کو گصہ دلا دیا ہے اب وہ مجھے کل باہر کیسے جانے دے گا اس کے بعد بائی برف سے تیان کی سکائے کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میری گلتی کا احساس ہو گیا ہے کیا تم میرا اچھا ایٹیٹیوٹ دیکھ کر مجھے کل چھٹی دے سکتے ہو تیان کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں تب بائی اس کی چوٹ پر مارتی ہے تیان کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو تب ہی وہ سیہان آ جاتا ہے وہ بائی کے کپڑے دیکھ کر کہتا ہے کہ بائی اپنے بائی کو میٹ کیوں بنایا ہے تیان کہتا ہے کہ اس کا مجھ پر کرز ہے اس کے پاس دینے کے لئے پیسے نہیں تھے تو اس لئے اسے میرا کام کرنا ہوگا سیہان کہتا ہے کہ کتنے پیسے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں بائی اس سے کہتی ہے کہ اس کے جرورت نہیں ہے بس کل مجھے چھٹی چاہیے پر تمہارے بائی مجھے چھٹی نہیں دے رہے ہیں سیہان کہتا ہے کہ تم جہاں جانا چاہتی ہو وہاں جاؤ میرے برہتر تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اس کے پاس تیان وائن کی بوٹل کو بائی کے پاس بھیجنے کے لئے بولتا ہے میڈ اس وائن کو بائی کے پاس لے آتی ہے پر یون اس وائن کو کھولنے لگتی ہے تب میڈ اس سے کہتی ہے کہ یہ وائن صرف مس بائی کے لئے ہے بائی کہتی ہے کہ یہ وائن کس نے بھیجی ہے میڈ کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے یون کہتی ہے کہ تمہارے دوست نے کسی سستی سی وائن بھیجی ہے تب میڈ اس سے کہتی ہے کہ اس بوٹل کی قیمت ایک میڈن ہے ایک بار کھلنے کے بعد اسے واپس نہیں لیا جا سکتا آپ کو اس کے پیسے دینے ہوں گے یون بھائی سے کہتی ہے کہ یہ تمہاری وائن ہے تم اس کے پیسے دو بھائی کہتی ہے کہ تم اتنی پاگل کیوں ہو رہی ہو یون کہتی ہے کہ یہ سب تم نے جان بجھ کے پلان کیا ہے اور وہ بھائی کے اوپر وائن فیک دیتی ہے پر یو آئی اسے بچا لیتا ہے طبیبہ ٹی آئین ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیتا ہے وہ بھائی سے کہتا ہے کہ کام کرنے کا وقت ہو گیا ہے تم نے ابھی تک گھر کی موپنگ نہیں کی ہے یو آئی بھائی سے کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا تم ٹی آئین کی میٹ کیسے بن گئی بھائی کہتی ہے کہ یہ لمبی سٹوری ہے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی پھر بھائی اس وائن کو پیتی ہے جو ٹی آئین نے اس کے لیے بھیجی تھی اسے پی کر اس کی موں میں جنر ہونے لگتی ہے ٹی آئین اس سے کہتا ہے کہ وائن کا ٹیسٹ کیسا لگا وہ یو آئی سے کہتی ہے کہ وائن میں بہت مرچی تھی پلیز میرے لیے پانی لے کر آو یو آئی اس کے لیے پانی لے کر آتا ہے اور ٹی آئین سے کہتا ہے کہ تم بھائی کو اس طرح سے ٹریٹ کیوں کر رہے ہو وہ میری بچپن کی دوست ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں میں اسے اس طرح بولی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا چاہے تم میرے بھائی کیوں نہ ہو ٹی آئین کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کیسی لڑکی ہے اور وہ دونوں بحث کرنے لگتے ہیں تب بھائی آ کر انہیں روکتی ہے اور ٹی آئین کے ساتھ جانے لگتی ہے اس کے بعد بھائی گھر پر کپڑے دھونے لگتی ہے سیان اس سے کہتا ہے کہ تمہیں میری ہیلپ چاہیے تم واشنگ ماشین کا یوز کیوں نہیں کرتی بھائی کہتی ہے کہ واشنگ ماشین سے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور ویسے بھی یہ میری جوب ہے اور وہ سیان پر پانی ڈال کر مستی کرنے لگتی ہے سیان پر اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے بھائی سیان کو سینٹا کلوز بنانے لگتی ہے تب ٹی آن کہتا ہے کہ تم دونوں یہ کیا کر رہے ہو اور وہ سیان سے کہتا ہے کہ تم سارا دن گھر میں رہ کر میٹ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہو اگر ایسا ہی رات تو میں تمہیں ابروڈ تمہارے پیرنس کے پاس بھیج دوں گا سیان وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد بھائی یوہائی سے مننے آتی ہے یوہائی بھائی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں دس سالوں سے لائک کرتا ہوں پر میں یہ بولنے سے ڈرتا تھا تاکہ ہماری دوستی نہ خراب ہو جائے بھائی کہتی ہے پھر تم یہ مجھے اب کیوں بتا رہے ہو یوہائی کہتا ہے کیونکہ اب میں تمہیں کھونے سے ڈرنے لگا ہوں مجھے پتا ہے کہ ٹی آن کتنا اچھا ہے کوئی بھی اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتا بھائی کہتی ہے پر میں نے تمہیں ہمیشہ سے اپنا دوست مانا ہے میں نے کبھی ہم دونوں کو یہ کپل کی طرح نہیں دیکھا یہ مجھے بہت آکورڈ لگتا ہے یوہائی کہتا ہے تو کیا تمہیں ٹی آن سے پیار ہونے لگا ہے بھائی کہتی ہے کہ اسے تو مجھے ٹوچر کرنے میں مزہ آتا ہے میں اس سے پیار کیسے کر سکتی ہوں یوہائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم یہاں سے جا سکتی ہو پھر وہ وہاں رکھے باکس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری یادیں ہیں جو میرے پاس ہیں میں تم پر اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتا اس کے بعد ٹی آن بھائی کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے تب ہی اسے بھائی کے شولڈر پہ وہ ہارٹ والا برت مارک دکھتا ہے پلچپک میں میں دکھاتے ہیں کہ ٹی آن گنڈوں سے چھپ کر بھاگ رہا ہوتا ہے وہ کافی جازہ انجیڈ ہو جاتا ہے تب ہی بھائی اسے کھیچ کر چھپا لیتی ہے پر زین میں ٹی آن کہتا ہے تو تم خود چل کر میرے پاس آگئی اسے بھگوان نے ہی ڈیزائن کیا ہے اس کے بعد سیہان بھائی اور ٹی آن جنگل میں کیمپنگ کرنے آتے ہیں ٹی آن کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی ٹینٹ لگایا ہے اور اس میں بھائی اور میں رہیں گے سیہان کہتا ہے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک لڑکی ہے بھائی کہتی ہے کہ تم دونوں بحث مت کرو میں دوسری ٹینٹ کی جگار کرتی ہوں ٹی آن سیہان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایڈوائز دیتا ہوں کہ بھائی پر گیو اپ کر دو وہ تمہاری ہونے والی بھابی ہیں سیہان کہتا ہے کہ آپ کے سپنوں میں ایسا ہوگا ٹی آن کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہانا کہ وہ تمہاری بھابی ہے تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا سیہان کہتا ہے کہ تم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں تم تب بھی اسے چھرانا چاہتے ہو تب بھی وہاں یوہائی بھی آ جاتا ہے سیہان اور یوہائی میں بحث ہو جاتی ہے یوہائی کہتا ہے کہ ہاں مجھے وہ تیج مارو تب ٹی آن سیہان کو روکتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کے فیس پر مار لیتا ہے یوہائی بھی خود کو ناکھن مار لیتا ہے پھر وہ دونوں مل کر بھائی سے سیہان کی شکایت کرنے لگتے ہیں یوہائی کہتا ہے کہ سیہان نے خود کے بھائی کو گھسا ہو کر مارا ہے سیہان بھائی سے کہتا ہے کہ یہ سب یوہائی کی وجہ سے ہوا ہے وہ مجھے کیوٹ بول رہا تھا میرے جیسے لڑکا کیوٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ میری انسلٹ ہے اس ان کا بھائی سیہان کا سائیڈ لینے لگتی ہے اور ان دونوں کو ڈاٹنے لگتی ہے اس کے بعد تیان بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے دور لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یوہائی کو پسند کرتی ہو تب بھی میرے بھائی کے ساتھ ہو بھائی کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو وہ دونوں میرے بھائی ہیں کہ تمہیں مجھ پر اب بھی ڈاوٹ ہے کہ میں تمہیں بھائی کو فسا رہی ہوں اور وہاں سے گسے میں جانے لگتی ہے تیان اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تب بھائی اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے جس سے وہ دونوں گر جاتے ہیں اور تیان کے پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے بھائی کہتی ہے کہ تم فون لے کر آئے ہو یہاں اسپاس کوئی نہیں ہے تیان فون کے ہوتے ہوئے بھی منع کر دیتا ہے بھائی کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری گلتی کی وجہ سے ہوا ہے اگر تم مجھے یہاں نہیں لاتے تو ہم یہاں نہیں کھوتے تیان کہتا ہے کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں کہ تم میری گل فرنڈ بنوگی بھائی بھی شرما جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں میں بھی تمہیں لائک کرتی ہوں تیان کہتا ہے تو مجھے حق کرو بھائی اسے حق کرنے لگتی ہے پھر تیان اس سے کہتا ہے کہ جس پرسن کو ہم لائک کرتے ہیں اسے کس کرنے سے ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے کہ سر آئے گا اگر ہمیں ایک بار ٹرائے کریں تو اور وہ اسے کس کرنے لگتا ہے اس کے بعد تیان بھائی سے کہتا ہے کہ میرے پاس فون ہے پر تم اسے وعدہ کرو کہ واپس جا کر تم یوہائی اور سیان سے دور رہو گی مجھے ان سے جیلس فل ہوتا ہے بھائی کہتی ہے کہ میں پرامس کرتی ہوں کہ میں ان دونوں کو کلوز نہیں آنے دوں گی اس کے بعد وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں جہاں سیان تیان کے لئے ویلچر لے کر آتا ہے تیان ان دونوں کے سامنے بھائی سے کس مانگتا ہے بھائی اسے کس کرتی ہے یہ دیکھ کر یوہائی اور سیان حیران لے جاتے ہیں تیان کہتا ہے کہ میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ آپ سے بھائی میری گرل فرنڈ ہے یوہائی بھائی سے کہتا ہے کیا یہ سچ ہے بھائی اسے ہاں کہتی ہے تب یوہائی کہتا ہے کہ میں تمہارے ڈیسیزن کی رسپیک کرتا ہوں اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سیان ابروٹ جانے سے پہلے تیان کو مننے کے لئے بلاتا ہے بھائی وہ اس کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے پھر بھائی سیان کو گفٹ دیتی ہے وہ اسے بھاوی بول کا تھینکیو کہتا ہے پھر وہ چاروں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی زیر بعد بھائی واش روم چلی جاتی ہے تب سیان اپنے بھائی سے کہتا ہے کیا تم اکیلے ملنے نہیں آسکتے تھے جو بھائی کو یہاں ہمارے جکموں پر نمک چھڑکنے کے لئے لے آئے تیان کہتا ہے جب تم نے مجھے میسج جیا تو وہ میسج بھائی نے پڑھ لیا تھا اس کے بعد یہ ان بھائی کو تیان کے ساتھ دیکھ لیتی ہے پھر ویٹر ان لوگوں کے پاس ایک وائن لے کر آتا ہے یو آئی کہتا ہے کہ اس وائن کو تو ہم نے آرڈر نہیں کیا ہے پر سیہان اس وائن کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر وہ چاروں ڈرنک کرنے لگتے ہیں سیان کو وامیٹنگ ہونے لگتی ہے اور وہ واش روم چلا جاتا ہے تھوڑی دیر پر ویٹر بھائی سے کہتا ہے کہ آپ کو کوئی واش روم میں بلا رہا ہے بھائی سوچتی ہے کہ وہ سیہان ہوگا اور وہ واش روم چلی جاتی ہے تب کوئی اسے مار کر بہوش کر دیتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تب سیان اس کے بگل میں لیٹا ہوتا ہے سیان کو نشہ سا ہونے لگتا ہے اور وہ بھائی کو پکڑنے لگتا ہے بھائی اس پر پانی ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ ہوش میں آؤ ہم دنوں کو فسایا گیا ہے روم بار سے لوک ہے سیان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں واش روم میں چلا جاتا ہوں اور تم روم میں چھپ جاؤ دوسری طرح تیان ویٹر سے کہتا ہے کہ وہ دونوں کہاں ہیں ویٹر کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے یہ میں سیون نے کیا ہے وہ اکثر یہاں آتی رہتی ہیں پھر سیکیٹری تیان کے پاس سیون کو لے آتا ہے یون اس سے کہتی ہے کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے تمہارے بھائی نے بہت سٹرونگ ڈرنک پی ہے اب تم اپنی وومین کو اپنے بھائی سے نہیں بچا پاؤگے پھر یوہائی اور ٹیانوس روم میں آ جاتے ہیں جب بھائی چھپ کر بیٹھی ہوتی ہے ٹیانوس سے حق کر لیتا ہے پھر وہ سیہان کے بارے میں پوچھتا ہے جب وہ سیہان کے پاس جاتے ہیں تب وہ بلڈ سے بھرے ہوئے ٹب میں لیٹا رہتا ہے جسے دیکھ کر بھائی بہنش ہو جاتی ہے ہسپٹین میں جب بھائی کو ہوش آتا ہے تو وہ سیہان کے بارے میں پوچھتی ہے ٹیانوس سے کہتا ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے بس اس کا تھوڑا سا بلڈ لوس ہو گیا ہے بھائی سیہان کو دیکھنے کی جیت کرتی ہے ٹیانوس سے سیہان کے پاس لے آتا ہے تب بھائی سیہان کو دیکھ کر روڑنے لگتی ہے ٹیان کہتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوا ہے ہمیں اسے ریشت کرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے اس کے بعد ہمیں ٹیان اور بھائی کی ویڈنگ دکھاتے ہیں ٹیانوس سے کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ پاس سال پہلے تم نے جس پرسن کو بچایا تھا اور وہ ریڈ برف مات جو تمہارے شولڈر پہ ہے وہ مجھے ہمیشہ یاد تھا بھائی کہتی ہے تو اس رات وہ تم تھے ٹیان کہتا ہے کہ میں تمہیں پاس سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے کہیں نہیں ملی پر قسمت نے ہمیں ملا ہی دیا پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں یوہائی بھی وہاں بھائی کی یادوں کا باکس لے کر آ جاتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور یہی اس ڈامے کا اینڈ ہوتا ہے کیا لگتا ہے کہ تینوں میں سے بھائی کو کون ڈیزب کرتا تھا کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا